لیکچر کے آغاز سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از اکل ہے زمین میں جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے صدق اللہ العزی فیلڈ کنٹرل یونٹ کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو پاور سپلائز ہوتی ہیں اور دو پروسیسر موڈیولز ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد دو کمیونکیشن موڈیولز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر انپٹ آٹپٹ موڈیولز ہوتے ہیں اب یہ جو دو دو تعداد میں نہیں دوال آپ کو موڈیولز نظر آ رہے ہیں پاور سپلائز بھی دو نظر آ رہے ہیں پروسیسر بھی دو نظر آ رہے ہیں کمیونکیشن موڈیولز بھی دو نظر آ رہے ہیں اور پھر انپٹ آٹپٹ موڈیولز بھی دو نظر آ رہے ہیں اور نیٹورک کے اوپر کمیونکیٹ کرنا ہے تو نیٹورک کمیونکیشن موڈیولز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی تعداد میں آپ کو دو پورٹس نظر آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری جگہوں پر آپ دو دو یوز کرتے ہیں بند نہ ہو کیونکہ فیلڈ ڈی سی ایس کے اندر ڈی سی ایس کے اوپر ہی ساری ساری انڈسٹری کا جو ورکنگ ہے کنٹرول ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے اگر ڈی سی ایس کام کرنا چھوڑ دے گا تو انڈسٹری بند ہو جائے گی اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ رینننسی رکھی جائے فیلڈ کنٹرول یونٹ کے بعد نوڈ یونٹ کے ہم بات کرنے چلیں نوڈ یونٹ جو ہم نے کیبنٹ میں دیکھا تھا کہ سب سے پہلے اوپر تو آپ کو فیلڈ کنٹرول یونٹ نظرات جبکہ اس سے نیچے جو ہیں وہ نوڈ یونٹس یا ان کو لوکل نوڈس کہا جاتا ہے اور یہ لوکل نوڈس کے اوپر صرف انپوٹ آٹپور موڈیولز ماؤنٹڈ ہوتے ہیں یا کمیونکیشن موڈیول ماؤنٹڈ ہوتا ہے جو وائٹ کیبل ہم نے رسکس کی تھی اس کے تھوک کمیونکیٹ کر رہا ہوتا ہے پروسیسر تک ڈیٹا ڈیٹا پروسیسر کی طرف لے کے جائے جا رہا ہوتا ہے انپوٹ آٹپورٹس کا اور پھر پروسیسر جب پروسیس کر لیتا ہے اور آٹپورٹ جنریٹ کرتا ہے تو آٹپورٹ پروسیسر سے ہو کے دوبارہ ان موڈیولز کی طرف آتا ہے اس کمیونکیشن کیبل کے درہ سٹوڈنٹس ہم نے تذکرہ کیا کہ اس بی بس جو ہے وہ ایک کمیونکیشن بس ہے جو وائٹ کیبل جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے جو فیڈ کنٹرول یونٹ اور لوکل نوڈ کے دمین کمیونکیشن کرواتی ہے اور یہ ریڈنڈنٹ ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں ایک وقت میں اگر ایک سے کام ورکنگ نہیں ہوگی تو دوسری کیبل اس کی جگہ کمیونکیشن سٹارٹ کر دے گی اس کی ٹوٹل لینڈ جو ہے وہ چونکہ کیبنٹ کے اندر ہی ہم نے رکھنا ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ سیگیل بس کو تو وہ ٹین میٹرز تک کی ہوتی ہے ER بس ہم نے پہلے ڈسکس کیا ER بس جو ہے وہ کسی ریموٹ ڈیٹا کمیونکیشن کے لئے یوز ہوتی ہے اگر آپ کو ایک فیڈ کنٹرول یونٹ سے کسی ریموٹ انپوٹ آٹپوٹ یونٹ تک یا لوکل نوڈ تک کمیونکیٹ کروانا ہے تو پھر فیڈ کنٹرول یونٹ سے ریموٹ نوڈ یونٹ یا لوکل نوڈ یونٹ تک ڈیٹا کمیونکیٹ کروانے کے لئے ایکسٹینڈیڈ ریموٹ بس یوز ہوتی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ لیس ان فائیونڈ میٹر ہونی چاہیے اور اس کا جو سٹینڈر ہے وہ ٹین بیس فائیف کیبل اس کا سٹینڈر نیم ہے اس کیبل کا جو نیٹورک پر یوز ہوتی ہے اور اسی طرح اگر ٹین بیس ٹو کیبل یوز ہوگی تو اس کی لیندھ ون ایٹی فائیف میٹر سے کام ہونی چاہیے اپٹیکل ایکسٹینڈیڈ سیریل بس بھی ہم بعض وقت یوز کرتے ہیں اگر آپ فیلڈ کنٹرول یونٹ کے اندر یا اس کیبنٹ کے اندر fcu اور لوکل نوڈز کے درمیان جن کو نوڈ یونٹز بھی کہتے ہیں کامیونکیشن کروانا چاہیے تو اپٹیکل فائیبر سے بھی ہم کامیونکیشن کروا سکتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح ریڈنیٹ ہوگی جیسے کہ سیمپل آپ کی ایکسٹینڈیڈ سیریل بس جو کہ اپٹیکل نہیں تھی کوپر میٹ تھی ریڈنیٹ ہوتی ہے اسی طرح اپٹیکل اس بی بس بھی ریڈنیٹ یوز کی جائے گی سسٹم کنفیگریشن یہ آپ کا کس طرح سے رینجڈ ہوگا وہ اس فگر میں دکھایا گیا ہے کہ فیلڈ کنٹرول یونٹز سے ایکسٹینڈیڈ سیریل بس کے تھروں ڈیٹا آ رہا ہوگا اور یہ آگے لوکل نوڈز جن کو ہم اس بی بس نوڈز بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ کمیونکیشن ہو رہی ہوگی لیکن اگر ایک کیبنٹ میں لگے ہوئے نوڈز تو آپ اس میں اس بی بس کے تھروں کمیونکیشن کر رہے ہیں جبکہ اگر کوئی نوڈ لوکل نوڈ دور لگا ہوا کسی کیبنٹ میں تو وہ ای آر بس کے تھروں کمیونکیشن کرے گا جس کی لیندھ 185 میٹر 10 بیس 2 کیبل اگر ہوگی اور اگر 10 بیس 5 کیبل ہوگی تو وہ 500 میٹر تک کی لیندھ ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا اور چوتھی میں ان چیز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈی سی ایس کے اندر وہ ہاؤس کیپنگ یونٹ ہے ہاؤس کیپنگ یونٹ سے مراد وہ آئرن کی بنی ہوئی کیبنٹ ہے اس کی انوائرمنٹ کو مینٹین کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ ہاؤس کیپنگ یونٹ کا انوائرمنٹ بڑھ جائے تیمپریچر بڑھ جائے تو آپ کے کنٹرولرز کی لائف کم ہو جائے گی کنٹرولرز کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو ایک خاص وہاں ٹیمپریچر مینٹین کیا جائے گا خاص انوائرمنٹ مینٹین کی جائے گی خاص لیول آف ہیومیڈیٹی اور مویسچر اور ڈسٹ سے پروٹک کرنے کے لیے اس کو مسلسل مینٹین رکھتے ہیں کیبنٹ کے اندر آپ کو ایک تو ہاؤس کیپنگ یونٹ نظر آئے گا ایک پاور دسٹیبیشن یونٹ نظر آئے گا اس کیبنٹ کے اندر فین پاور سپلائی یونٹ نظر آئے گا نوٹ فین یونٹ نظر آئے گا پاور سپلائی بس یونٹ ورٹیکل ٹائپ نظر آئے گا اور یوٹیلٹی یہ مختلف قسم کے یونٹس ہیں جو کیبنٹ دیکھتے ہیں تو کیبنٹ کے اندر ہمیں یہ مختلف یونٹس نظر آتے ہیں جس کا تذکرام ون بائی ون کریں گے کہ پاور دسٹیبیشن بھی اسی کیبنٹ کے اندر ایک آپ کو چھوٹا سا ہارڈ وی نظر آئے گا جس کو پاور دسٹیبیشن یونٹ کہتے ہیں اسی طرح اس کیبنٹ کے اندر مسلسل ایک فین رن کر رہا ہوتے ہیں اس فین کو بھی پاور سپلائی دی جارہی ہوتی ہے ایک پاور سپلائی فین پاور سپلائی یونٹ کے تھوڑ تاکہ اس کا وہاں جو اگزاسٹ ہے وہ چلتا رہے ٹیمپریچر مینٹین رہے اور جو نوڈز لگے ہوئے ہیں آپ کے اس کیبنٹ کے اندر انپوٹ آٹپوٹ مڈیول سے ڈیٹر لے رہے ہوتے ہیں وہ نوڈ یونٹس کی بھی فین ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اور نوڈ یونٹس کو کول ڈاؤن کرنے کے لئے فین لگائے آتا ہے اور اسی طرح پاور سپلائی بس یونٹ ورٹیکل ٹائپ بھی لگے ہوتے ہیں جیسے کہ پاور ڈسٹیبیشن یونٹ ہے اسی طرح پاور سپلائی کے بس یونٹ لگے ہوتے ہیں اور یوٹینٹر یونٹ ایچ کے یو یعنی ہاؤسکیپنگ یونٹ کے اندر جو مختلف آپ کو ہم نے ڈسکس کی یونٹس وہ آپ کو اس فگر میں دکھا دیئے گئے ہیں پلیس سبسکرائب یوٹیوب چینل پریس دہ بیل آئیکن لائک ویڈیوز اور آلسو شیر دس ویڈیو دو دہ آدرز تینکیو